اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کیا آپ سلطان محمود غزنبی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں جانتے ہیں اگر نہیں جانتے تو یہ ویڈیو دیکھئے تاریخ اسلام میں سب سے پہلے سلطان کا لقب پانے والے محمود غزنبی تھے ہم تاریخ کو پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ دنیا میں چار بڑے بڑے فاتحے گزرے ہیں نمبر ایک چنگیز خان یہ مشرق تھا نمبر دو محمود غزنبی جو کہ مسلمان تھے نمبر تین سکندر آزم جو کافر تھا اور نمبر چار تحمور لنگ مسلمان تھا مگر لٹیرا تھا محمود غزنبی وہ واحد شخص تھے جنہوں نے اپنے دور اقتدار میں عدل انصاف کا ترازو پر قرار رکھا اور عوام ناس میں انصاف کا وہ سنہرہ باب رکم کیا کہ آج بھی دنیا انہیں بڑے احترام کے ساتھ جانتی ہے انہی کے دور حکومت میں ایک شخص ان کے دربار میں آیا اور چلا چلا کر بولا سلطان کا قبال بلند ہو حضور میرے لئے انصاف کیجئے میرے ساتھ عدل کیجئے سلطان نے اس اپنے پاس بلا کر سارا معاملہ سنا اور کہا کہ آپ کے ساتھ انصاف ہوگا اپنا مسئلہ بتاؤ اس نے کہا حضور آپ کا بھانجا روزان انشے میں دھد میرے گھر آتا ہے مجھے مار پیٹ کر نکال دیتا ہے اور پھر میری بیوی کے ساتھ بدکاری کرتا ہے حضور مجھ انصاف چاہیے میرے ساتھ عدل کیجئے سلطان نے جب اس کی فریاد سنی تو ان کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا اور کہا اے شخص سلطان تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ تیرے ساتھ انصاف ہوگا اب جب بھی وہ شخص تمہارے گھر آئے تو مجھے فرن بتا دینا تیسری دن ہی وہ شخص فریاد کرتا ہوا ایک بار پھر دربار میں آ گیا اور فریاد کرنے لگا سلطان نے فوراً اپنی تلوار نیام سے نکالی اور اس کے ساتھ چل دیا اس کے گھر پہنچتے ہی سلطان نے کہا کہ چراغ کو گل کر دو اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنے بھانجے اور سگی بہن کے بیٹے کا سرطن سے جدا کر دیا پھر چراغ روشن کروایا اور کہا الحمدللہ اور کہا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہو تو لے آؤ وہ شخص دھڑا ہوا چند سوکھی روٹی اور پانی لے آیا سلطان نے اتمنان سے کھانا کھایا اور جانے لگا تو وہ شخص بولا حضور آپ نے اپنے سگی بھانجے کا سرطن سے جدا کرتے وقت چراغ گل کرا دیا پھر اس کے بعد الحمدللہ کہا اور کھانا بھی کھایا میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی سلطان نے تھوڑے توقف کے بعد آنسو صاف کرتے ہوئے کہا اے شخص جس دن تم میرے پاس فریاد لائے تھے اسی دن سے میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک اس بدبخت کا سرطن سے جدا نہیں کروں گا نہ کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا اور نہ سوں گا اور چراغ اس لئے گل کرا دیا کہ بھنجے پروار کرتے وقت کہیں میرا ہاتھ نہ کام چائے کہیں میں انصاف نہ کر سکوں بہن کی محبت کہیں مجھے عدل کرنے سے نہ روک دے اور الحمدللہ اس لئے کہا کہ اللہ نے مجھے اپنی رعایہ میں عدل انصاف قائم رکھنے میں میرا دل مضبوط رکھا میرے محترم عزیزو سن چار سو تس ہیجری میں جب سلطان محمد غزنوی کی وفات ہوئی اس وقت وہ دنیا کے سب سے بہادر اور مشہور مقبول سلطان بادشاہ تھے سلطان محمد غزنوی نے تین تیس سال افغانستان پر حکومت کی انیس سو چورتر میں افغانستان کے شہر غزنی میں سلزلہ آیا تو تباہی کی وجہ سے سلطان محمد غزنوی کی قبر بھی متاثر ہوئی اور قبر کی دوبارہ تعمیر اور مرمبت کی ضرورت پیش آ گئی اس وقت افغانستان میں ظاہرشاہ کی حکومت تھی جس نے سلطان محمد غزنوی کی قبر کو شائع کر کے دوبارہ دفن کرنے اور اثر انو قبر تعمیر کرنے کا حکم دیا جب اس مقصد کیلئے قبر کو کھولا گیا تو وہاں موجود لوگ سارا منظر دیکھ کر چکر آ گئے سلطان محمد غزنوی کے انتقال کو لگ وقت ایک ازار سال گزر چکے تھے لیکن قبر میں سلطان کا تابود اور اس کی لکڑی بلکل درست حالت میں موجود تھی اور اسے معمولی سی دھیمک بھی نہیں لگی تھی نہ ہی تابود کی لکڑی کے کسی بھی حصے کو کسی قسم کا نقصان پہنچا تھا یہی نہیں بلکہ اسی بھی زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ جب تابود کو کھولنے کا حکم دیا گیا تو تابود کھولنے والے یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سلطان محمد غزنوی کا جسد ایسی حالت میں موجود تھا جیسے اسے ابھی دفنایا گیا ہو سلطان کا سیدھا ہاتھ ان کے سینے پر رکھا ہوا تھا اور بائیں ہاتھ جسم کے متوازی رکھا ہوا تھا جسم اور ہاتھ اس طرح نرم اور محفوظ حالت میں تھے جیسے سلطان محمد غزنوی کو وفات پائے ہوئے چند لمحے گزرے ہوں میرے مترم عزیزو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس بات کا انام تھا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے فرما برداری کریں اور احکام الہی کو ہر دوسری چیز پر مقدس سمجھیں تو اللہ تعالیٰ ان پر خاص انعائد کرتا ہے جو شخص اللہ کی خوشنودی کے لیے مخلوق خدا کے بہتری اور بھلائی کے لیے سر گرم رہے اسے اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی فنان ہی ہونے دیتا فنان ہی ہونے دیتا بھلائی کے لیے مخلوق خدا پھل سر گرم رہے سر گرم رہا سر گرم رہے مخلوق خدا پھل سر گرم رہے موسیقی